اسلام علیکم ابھی جو آپ نے منظر دیکھا یہ صرف ایک آدمی کو محفوظ رکھنے کے لئے تھا اس موٹرکیٹ میں پچاس گاڑیاں اور ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ شامل ہیں اور اس موٹرکیٹ کو دنیا کا سب سے زیادہ سیکیور اور سب سے مہنگا موٹرکیٹ کہا جاتا ہے اس موٹرکیٹ پر کتنا کرچہ آتا ہے اور آخر اس موٹرکیٹ میں ایسی کون سی شخصیت موجود ہیں جس کو محفوظ رکھنے کے لئے اتنی سیکیورٹی اور اتنا پیسہ کرچ کیا جا رہا ہے ایم پیو ایس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس موٹرکیٹ میں کوئی اور نہیں بلکہ امریکن پریزیڈنٹ ٹریول کر رہے ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں یہ ایک ایسا خطرناک ٹاسک ہے جس کو ہر روز پورا کیا جاتا ہے کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں ہوتا ہے اور ان کی سیکیورٹی کی سب سے زیادہ ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ چار میں سے دو امریکن پریزیڈنٹس پریزیڈنٹ جیمز گارل فیلڈ اور پریزیڈنٹ جونیس کینیڈی کو ان کے سفر کے دوران قتل کیا گیا یہ حادثے ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی افادت کتنی زیادہ ضروری ہے ان حادثوں کے بعد پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا سیکریٹ ایجنٹس اس کام کو پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دیتے ہیں ویسے تو پریزیڈنٹ کا زیادہ تر سفر مرین ون ہیلیکافٹر یا پھر ائر فورس ون پلین میں ہوتا ہے لیکن اگر منزل 20 منٹ کی ڈرائیف پر ہو تب پریزیڈنچل موٹر کیٹ استعمال کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کی ٹریبلنگ کے دوران جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو موٹر کیٹ کہا جاتا ہے موٹر کیٹ پریزیڈنٹ کے سفر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے یہ صرف ایک گاڑی نہیں بلکہ گاڑیوں کا پورا ایک کارواں ہوتا ہے اس موٹر کیٹ میں پچاس سے زیادہ گاڑیاں اور ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں اور ان سب کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھنا سب سے آگے پولس کارز اور موٹر سائیکلز ہوتی ہیں یہ پریزیڈنٹ کی کارز سے دس منٹ آگے ہوتی ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے آگے رہے کر روٹ کو کلیر کروانا اب بات کرتا ہے پریزیڈنٹ کی لیموزین کی جس کو دہ بیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ لیموزین اسپیشلی پریزیڈنٹ کی سیفٹی کے لیے تیار کی گئی ہیں جس میں آنچ انچ موٹے دروازے اور پانچ انچ موٹے بیل سٹک بلٹ پروف گلاس لگائے گئے ہیں ان بلٹ پروف گلاس کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قریب سے فائر کی ہوئی بلٹ بی گلاس کو توڑ نہیں سکتی اور ہر طرح کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس لیموزین کا وزن تقریباً نو ہزار کلو گرام ہوتا ہے اور اس میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی کے لیے تمام جیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ راکٹ گرنیٹس، نائٹ ویجنز، ٹیئر گیس، شارٹ گنز، ایمرجنسی آکسیجن سلینڈر اور پریزیڈنٹ کے بلٹ سیمپلز بھی اس لیموزین کے ٹائر اگر بلاسٹ بھی ہو جائیں تب بھی یہ بنا رکے فل سپیڈ کے ساتھ ڈرائیو ہو سکتی ہے اور اس طرح کی دو لیموزین پریزیڈنٹ کے ساتھ موٹر کیڈ میں ہوتی ہیں کی نمبر پلیٹس بھی سیم ہوتی ہیں تاکہ سیکیورٹی مزید بڑھ جائے اور حملہ آور کو معلوم نہ ہو سکے کہ پریزیڈنٹ کے ستاڑی میں سفر کر رہے ہیں ان کے علاوہ موٹر کیٹ میں ایک اور اہم گاڑی بھی ہوتی ہے جس کو الیکٹرونک کاؤنٹر میجر وحیقل کہا جاتا ہے اس گاڑی کے اوپر انٹیناس لگی ہوتے ہیں جو ریڈی فریکوینسیز بیچتے ہیں تاکہ کسی بھی بوم بلاسٹ کے سگنل کو بلوک کیا جا سکے اس ٹیکنیک کو بیراج جیمنگ بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ موٹر کیٹ میں ایمولیس بھی شامل ہوتی ہے جس میں پریزیڈنٹ کے پرسنل ڈاکٹرز اور سٹاف موجود ہوتا ہے جو ہر طرح کی امرجنسیز کے لیے تیار رہتا ہے پریزیڈنٹ کے موٹر کیٹ کو ہیلیکاوٹر بھی مونیٹر کرتے ہیں جو آٹومیٹک مشین گنز، سناپرز اور سیکرٹ ایجنس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ ہیلیکاوٹر موٹر کیٹ سے آگے چلتے ہیں اور اس میں بیٹھے سناپرز اور ایجنس ہر طرح کے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر پریزیڈنٹ کو کبھی ملک سے باہر جانا ہو تو ان کی لیموزین، سیکرٹ سروس کی گاڑیاں اور موٹر کیٹ کا تمام ایکوئیپمنٹ ایک کارگو پلین میں لوٹ کر دیا جاتا ہے پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس سے مارین ون ہیلیکاوٹر میں بیٹھ کر ائر بیس تک جاتے ہیں جہاں یو ایئر فورس کا فلی موڈیفائیڈ بوئنگ سیون فور سیون پلین ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کا ائر ٹریول بھی اتنا ہی سیکیور ہوتا ہے جتنا ان کا گراؤن ٹریول کیونکہ ائر فورس ون پلین اکیلا فلائے نہیں کرتا یہ ایک جیسے دو ایرو پلینز ہوتے ہیں جو ایک ساٹھ ٹیپ آف کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی مزید پڑ جائے اور کب کون سے پلین میں پریزیڈنٹ ٹریول کریں گے اس کا بھی صرف چند آفیشلز کو ہی معلوم ہوتا ہے ان پلینز کو پریزیڈنٹ کی سہولت کے حساب سے کسٹومائز تیار کیا گیا ہے تاکہ سفر کے دوران پریزیڈنٹ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو پلینز میں انٹریسنگ روم سے لے کر کانفرنس روم پل کچن اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ کا اپنا پرسنل آفیش بھی موجود ہے جہاں وہ اپنی میٹنگز کر سکیں اس پلین میں ایڈوانس کمیونکیشن سسٹمز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ پریزیڈنٹ کسی بھی وقت اپنے لوگوں سے بات کر سکیں اور ضرورت پڑھنے پر اپنی آرمی سے بھی کانٹیکٹ کر سکیں ناظرین یہاں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ چاہے پریزیڈنٹ کی لیموزین ہو مارین ون ہیلکافٹر یا پھر ائر فورس ون پلین یہ کبھی بھی اکیلے ٹریول نہیں کرتے ریزیڈنٹ کے گراؤنڈ ٹریول کے لیے ایک جیسے دو لیموزینز اور ائر ٹریول کے لیے ایک جیسے دو ایرو پلینز ہمیشہ تیار ہوتے ہیں ریزیڈنٹ کی ٹریولنگ کے دوران سیکیورٹی پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی کافی بڑی امون میں ہوتا ہے نیشنل ٹیکس پیئرز یونین کے مطابق لاؤس انجلس سے لے کر سین فرانسس پو تک ایک گھنٹے سفر میں تقریباً ایک لاکھ چھتر اتار ڈالر لگ جاتے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں چار کروڑ پچیسی لاکھ روپے بنتے ہیں اور انڈین کرنسی میں ایک کروڑ پینتالیس لاکھ روپے بنتے ہیں صرف ایک گھنٹے سفر کرنے کے اگر سفر لمبا ہو تو یہ اماؤنٹ ملینس آف ڈالرز میں چلی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے میگا پریزیڈنشل موٹرکیٹ کہا جاتا ہے ناظرین یہ ہے امریکن پریزیڈنٹ کے ٹریول کرنے کا اسٹائل اسی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے زیادہ سیکیور اور ایکسپینسف موٹرکیٹ کہا جاتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل MQS کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ